اسلام علیکم فرنڈز ای اے ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ڈراما سیریل رازے الفت میں اب بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں نومی اور صاحبہ نے مشک کو برباد کرنے کے لیے جو پلاننگ کی وہ بلکل ہی الٹ ہو گئی کیونکہ ان کی تو پلاننگ تھی کہ نومی کے دوست کے ساتھ مشک کی غیر مناسب تصویریں بنانے کی لیکن مشک جو کہ بہت نیک ماں باپ کی اولاد تھی اس کی مدد وہاں پہ موجود سیکیورٹی گارڈ نے کر دی کیونکہ صاحبہ کی پلاننگ میں پولیس تو بلکل نہیں تھی ضرور اس نیک دل گارڈ نے ہی فون کیا ہوگا کہ یہاں پہ کچھ غلط کام ہو رہے ہیں اتنے میں مشک کو بھی ہوش آ جاتا ہے پہلے تو وہ پولیس کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور اپنے آپ کو علماری میں بند کر لیتی ہے پولیس کے جانے کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا سامنا اسی گارڈ سے ہو جاتا ہے تو وہ اس گارڈ کی منت کرتی ہے پولیس مجھے گھر پہنچا دیں میں ایسی ویسی لڑکی بلکل بھی نہیں مجھے تو دھوکے سے یہاں پہ لائیا گیا تھا وہ نیک دل گارڈ ہی اسے گھر پہنچانے میں مدد کرے گا اور اگلی اپیسوڈ میں مشک وہاں سے نکل کر جب اپنے گھر پہنچتی ہے تو وہاں پہ ارتضاء کے والدین رشتے سے انکار کر کے جانے لگے تو امبر ان کی منت کرتی ہے پولیس ایسا نہ کریں میری بہن ایسی بلکل بھی نہیں وہ بہت معصوم اور پاکیزہ ہے مجھے یقین ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا بس اب تھوڑی دیر اس کا انتظار کر لیں وہ ابھی آ جائے گی ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ اتنے میں مشک بہت برے حال میں گھر پہنچتی ہے نہ سر پہ ڈوبٹا اور نہ ہی پاؤں میں جوتی یہ سب دیکھ کر ارتضاء کی والدہ حیرت سے سر سے پاؤں تک مشک کو دیکھتی ہے اتنے میں مشک بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے مشکی والدہ اور اسماعیل اسے پکڑتے ہیں لیکن ارتضاء کے والدین خموشی سے سب دیکھ رہے تھے وہ تو مشکی یہ حالت دیکھ کر بت بن کے کھڑے رہتے ہیں ادھر نومی اور صاحبہ جن کا پلان پولیس کے جانے سے خراب ہو گیا صاحبہ تو ارتضاء کو بھی کہہ چکی تھی کہ نومی کے دوست کے ساتھ مشکی بہت نازیبہ تصویریں میرے پاس موجود ہیں اسے جب نومی یہ سب بتاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ارتضاء نے مجھ سے تصویروں کا پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی اسے دوسری طرف ارتضاء جو کہ ابھی صاحبہ سے مشک کے بارے میں سن کر آیا تھا اتنے میں اس کے والدین گھر واپس آ کر اسے مشک کی اجڑی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ کمرہ بند کر کے دھاڑے مار مار کے روتا ہے کہ میں تو تمہیں بہت معصوم اور نیک سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی مشک ادھر مشک اپنے کمرے میں جا کر ارتضاء کو فان کر کے کہتی ہے ارتضاء میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی اس پہ ارتضاء خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ مشک کی آواز سن کر تو اسے صاحبہ اور اپنے ماں باپ کی تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کی خاموشی دیکھ کر مشک ارتضاء کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے لگی کہ مجھے تو صاحبہ دھوکے سے وہاں لے کر گئی تھی ابھی وہ کچھ اور کہتی اتنے میں ارتضاء غصے میں فان بند کر دیتا ہے ارتضاء کا یہ رویہ دیکھ کر مشک بہت زیادہ روتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا صاحبہ جیسی منافق لڑکی جس کو میں اپنا دوست سمجھتی رہی وہ ہی آستین کا سانپ نکلی لیکن اب مشک کا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں اس سب کی ذمہ دار وہ خود ہی ہے اس کے والدین اور امبر بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہیں وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے وہ تو مشک کی اس حالت کے بعد جیتے جی ہی مر گئے مشک جیسی لڑکیاں اپنے آپ کو تو تباہ و برباد کرتی ہی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے ادھر ارتضاء کے ماں باپ اب کسی صورت بھی مشک کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہیں وہ غصے سے ارتضاء کو کہتے ہیں ارتضاء اگر اب بھی تم یہی سوچ رہے ہو کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے تو پھر ہماری بات بھی غور سے سن لو ہم تمہیں منع نہیں کریں گے لیکن ایسی صورت میں ہم دونوں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گے ارتضاء خاموشی سے اپنے والد کی باتیں سن رہا تھا وہ بیچارہ اب کیا کر سکتا تھا کیونکہ اب تو وہ بھی مجھ سے بدگمان ہو گیا ہے وہ خود بھی اب مشک کو اپنانا نہیں چاہتا کیونکہ مرد جتنا بھی اچھا ہو جائے وہ کبھی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا اس لئے ارتضاء کی خاموشی سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اب مشک سے شادی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا اب مشک کا کیا اسماعیلی اس کے لئے مسیح ثابت ہوگا جس اسماعیل سے مشک بہت نفرت کرتی تھی وہی اس کی عزت کا پاسدار بنے گا کبھین